ویلکم فرنز سوالکہ تھے آپ سبی کا ساوت مونے سوڈوب چانل پر تو دوستو میں آج آپ سبی اس ویڈے میں بتانے والوں ساوت کی دس بڑی نیورلیس ہندے دبڈ فلموں کے باڑی میں بتانے والا ہوں تو دوستو ساوت کے دس نیورلیس ہندے دبڈ فلموں میں سے ساوت کی آٹھ نیورلیس ہندے دب فلموں کو دیکھ سکتے ہو یہ آٹھو بڑی فلم آپ کو ہندی میں اویلبل ہے تو دھندے دب کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گی اس کے ساؤت کی دو ساؤت کی دو بڑی فلم کی کنفرم اپ ڈیٹس آئیت ان دو ساؤت کی بڑی فلم کی کنفرم اپ ڈیٹس کے علاوہ ان دو ساؤت کی بڑی فلم کی ایکزیک ریلیز ڈیٹ کے بارے میں بھی بتانی ہی والے اس ویڈیو میں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو کون کون سے فلم ہے دیکھنے کو ملنے والی کون سے فلم کیسے ہونے والی کون سے فلم یوڈیو پر افیلیو پر افیلیو ہے کون سے نہیں ہے تو اس کو کیسے واج کر سکتے کون سے فلم آپ کے ڈائپ کیوں ہونے والی ہیں دن سب ہی کو جاننے کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ سب ہی کے لئے بہت زیادہ انٹرسٹنگ کافی امیزنگ اور آپ سب ہی کے لئے ویڈیو مزیدار ہونے والی ہے تیسے لئے میں آپ سب ہی کو ہائی لی ریکمین کروں گا کہ آج کے اس ویڈیو کو آپ لکسور سے لگران تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا اور اگر آپ سب ہی کو یہ ویڈیو پسند آتا اس ویڈیو کو دیفنیٹ لائک کرنا کیونکہ آپ سب ہی کے ایک لائک سے موڈیویسن نیتا ہے ویڈیو کو بنانے کے لئے تو دیفنیٹ لائک کریں چانل پر اگر پہلے بار وزیٹ کریں تو چانل کو سبسکرائب کر کے ساسیت بیل نوٹفکشن کو بھی آپ سب ہی کو آن کر لینا ہے تو چلے اس ویڈیوینا ٹائم ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو نمبر ایک پر فلم آتی ہیں ادم جاگت تو جیہا سو سال 2018 میں ریلیز ایک ایک ایکشن ٹریلر سسپنس رومنٹک فلم ہے اور اس فلم کے لئے رول میں آپ کو نظر آئیں گے دوستو سومن، انجو، کرن، سیبا، جیراج، عدیتیا اس فلم کے شروعات سے میں آپ سب ہی کو دیکھنے کو ملنے والا ہیں تو دوستو اگر آپ سب ہی کو ایکشن کرائیں اگر آپ کو دیکھنا پسند ہے تو آپ اس فلم کو ٹرائ کر سکتے فلم کافی ٹھیک ٹاک کے فلم ہے جو کہ آپ کو یہ فلم آپ کو پسند آئے گی آئیم ڈیوی ریٹنگ کے بات کرے تو دوستو اس فلم کے آئیم ڈیوی ریٹنگ کے طرف سے 5.5 آپ ٹوز 10 کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور یہ فلم آرڈینس کے علاوہ کروڈے کے طرف سے میکس ریبیوز ملے ہوئی تھی تو دوستو بات کرے اس فلم کی ہندے ربنگ کی تو اس فلم جو ہندے ربنگ کمپلیٹ کروا یہ ادیتیا موس پرائیبیٹ لیمیٹیڈ نے اور ادیتیا موس پرائیبیٹ لیمیٹیڈ کے طرف سے اس فلم کے جو ہندے رب وردن کا جو ٹائل کا نام رکھ ہے خطرناک رکشک تو یہ فلم آپ کو یوٹیو پر آفیشلی دیکھنے کو مل جائے گی تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مووی کرنگ کا آپ کو مل جائے گا ہے ویڈو ڈسکپسن پر نمبر دو تو دوستو نمبر دو فلم آتی ہے نیلا وے لیچام تو دوستو سالو تیس میری لزک ایکشن ہسٹرائیکل ڈراما رومنٹک فلم ہے اور اس فلم کے لیرون میں آپ کو نتائیں گے سو تیوینہ تھامس ریمینہ پنگل اس کے علاوہ روشن میتھیو اس فلم بھی شخص میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو دوستو اگر آپ سبی کو ہسٹرائیکل رومنٹک رومنس والی ایک اچھی فیملی ڈراما اگر آپ کو دیکھنا پسند ہے تو ٹرائی کر سکتے فلم کافی اچھی ہیں آئیم ڈیو ریٹنگ کے بات کرے تو دوستو سپن کے آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے 6.1 اوٹس 10 کی ریٹنگ مل ہوئی ہے اور یہ فلم آورڈینس کے علاوہ کروڑے کے طرف سے مکس ریبیوز ملے ہوئی تھی تو دوستو بات کرے سپن کی ہندہ دبنگ کی تو سپن جو ہندہ دبنگ کمپلٹ کروای ہے سیما اور اموز پرابیٹ لیمیٹیڈ نے اور یہ فلم آپ کو سیم ٹیلک شاہ دیکھنے کو مل جائے گی تو دوستو گر آفیس پن کو دیکھنا چاہتے ہو تو فیلال یہ فلم آپ کو اوٹی ٹی پر دیکھنے کو مل جائے گی جو کی امزل پرائیم ڈیو پر رنٹ پر ابلیول کر دیا گا ہے تو دیفنیٹلی اگر آپ ابھی دیکھنے جاؤ گے تو امزل پرائیم ڈیو پر رنٹ دینا کو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کے بعد بات کریں فریلی کب دیکھ اوٹی اوٹی پر دیکھنے کو مل جائے گی باقی آنے فیشلی اوٹی پروائیٹ کرانے کی کوسس کی جائے گی باقی لنک کی جان کریں آپ کو مل جائے گا ویڈو ڈیسکپسن پر تو دوستو نمبر تین نمبر تین فرم آتی ہے گانی تو جیسو سال در بائس میں ریلیز ایک ایکشن اس پر ڈراما رومنٹک تھریلر فلم ہے اور اس پر کے لئے رول میں آپ کو نظر آئیں دوستو وڈن تے شاہی مانجرے کر لہوڑی شری اوپے اندر اڑاو اس پر کے لئے شروعات میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والے تو دوستو اگر آپ سبی کو اس پر ڈراما ایک اچھیل اسٹوڈی اگر آپ کو دیکھنا پسند ہے تو ٹرائی کر سکتے ہو فلم کافی ڈیک ٹاک کی فلم ہے آئی ایم ڈیو ریٹنگ کے بات کرے تو دوستو اس فلم کے آئی ایم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے فورڈ پین سیکس اپ ٹو سٹین کی ریٹنگ مل ہوئی ہے اور یہ فلم اوڈنز کے علاوہ کروڈے کے طرف سے کافی مکس ریبیوز مل ہوئی تھی اس فلم کو تو دوستو اگر آپ اس پر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فیلال یہ فلم آپ کو ابھی دیکھنے کو مل جائے گی ایچ کو ڈب کے ساتھ تو ایچ کو ڈب کے ساتھ ہنڈی میں دیکھ سکتے جو کی اوڈو پر آپ کو انافیشل دیکھنے کو مل جائے گی بات کرے ڈبنگ کی دوستو یہ فلم آپ کو بہت ہی جل اوفیشل ڈب کے ساتھ دیکھنے کو مل گئی بات ابھی دیکھنا چاہتے ہو دیکھ سکتے اوڈو پر انافیشل ہے بھی لاب جس کا لنک آپ کو مل جائے گا ویڈو ڈسکرپسن پر نمبر چار تو دوستو نمبر چار فلم میں آتی ہے چکرپیم ڈا ٹرپ تو جو ساتھ ہو تیس میں ریلیز اگر میسٹری سسپن ٹریلر کرائم ڈراما فلم ہے اور اس فلم کے دی رول میں آپ کو نظر آئیں گے تو اے جے پریاگیا ناغم سریکان آئی ارڈ اس کے ساتھ ہی بڑی بھی ان اس فلم کے ساتھ خاص میں آپ سبھی کو دیکھنے کو ملنے والے تو دوستو اگر آپ سبھی کو میسٹری ٹریلر ایکشن والے فلم اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہو یعنی کی بیسٹری ڈراما تو دیفنیٹلی ایک فلم آپ کو پسند آئی گی تو دیکھ سکتے ہو فلم کافی اچھو فلم ہے آئی ایم ڈیو وی ریٹنگ کے بات کرے تو دوستو اس فلم کے آئی ایم ڈیو وی ریٹنگ کے طرف سے سیون پین فور آفٹوس ٹین کے ریٹنگ مل ہوئی ہے اور یہ فلم آڈینس کے علاوہ کرٹو کے فلم کافی زیادہ پسند آئی ہے دوستو بات کر اس فلم کے دبنگ کی تو فلحال جو دبنگ کمپلٹ کروا یہ پرائیم ویڈیو اس نے اگر آپ اس فلم کو ابھی دیکھنا چاہتے ہو تو دفنیٹلی ای فلم آپ کو پرائیم ویڈیو پر دیکھنے کو مل جائے گی جو کی سب ہی یوزر کے لئے افیلیبل کر دیا گا یوٹیوب کے ار بات کرے تو دفنیٹلی ای فلم آپ کو بہت جلد یوٹیوب پر بھی دیکھنے کو ملے گی جو کی یوٹیوب پر ریلیس کی جائے گی سری بالا جی کے موویز کے یوٹیوب چینل پر یہ فلم آ سکتی ہے باقی ابھی آپ کو یہ فلم دیکھنے کو مل جائے گی پرائیم ویڈیو پر اور یوٹیوب پر اگر ان افیشلی افیلیبل ہوتی ہے تو دفنیٹلی اس کے لنک پروائیڈ کرانے کی پوری کوسس کی جائے گی باقی لنک آپ کو مل جائے گی ویڈیو ڈسکرپسن پر نمبر پانچ نمبر پانچ فلم آتی انا سولا پو گیرائی تو جہاں سو سال رومنٹک ڈراما فیمل ڈراما فلم ہے اور اس فلم کے لیے جو لما آپ انتہائیں گے اس ویڈ کمار تیجو اشوینی اوینتی کا مصرہ اس فلم کے شروع سے میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو دوست وگر آپ سبی کو ٹھیک ٹاک کی ایک اچھی کومیڈی اور اچھی ڈراما اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتی ہوئی فیمل ڈراما کے ساتھ تو ایک بار ٹرائی کر سکتا ہو یہ فلم آپ کے لیے وان ٹائم وچویل مووی رہ گی باقی آپ کے اوپر ڈیپنڈ ہے اس کے ساتھ یہ آئی ایم ڈیو ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو اس فلم کے آئی ایم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے 4.6 افٹو سٹینڈ کی ریٹنگ مل ہوئی ہے اور یہ فلم آرڈنس کے علاوہ کروٹک کے طرف سے ملا جولا کرسپونڈ ملے ہوتی اس فلم کو دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتی تو یہ فلالہ بھی ایچ کو ڈاپ کے شاہ دیکھنے کو مل جائے گی جو کی یوٹو پر ان افیشل ایف ویل اول ہے تو دیکھنا چاہتے ہو دیکھ سکتے ہو لنک آپ کو مل جائے گا ویڈو ڈسکپسن پر تھیرہ کادل دو جیہا سو سال دور تیس میری لیز ایک ایکشن رومنٹک ڈراما کامیڈی تھریلر فلم ہے اور اس فلم کے لیے رول میں آپ کو نظر آئیں گے جے ایس فرڈیا این آجیس ویدیا اس فلم کے شخص میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو دوستو اگر آپ سبی کو ایکشن فیملی ڈراما بہت ہی بڑی ہے رومنٹک کامیڈی فلم اگر آپ کو دیکھنا پسند ہے تو آپ اس فلم کو ٹرائی کر سکتے ہو مووی کافی اچھی ہے جو کی ہے آپ سبی کے لیے ایک ون ٹائم و اچھی پر مووی رہ گی دوستو اس فلم کے آئیم ڈیو ریڈنگ کی بات کریں تو دوستو اس فلم کے آئیم ڈیو ریڈنگ کی بات کریں تو اس فلم کے آئیم ڈیو ریڈنگ کے طرف سے سکس پین فائب اپ ٹو سٹینڈ کے ریڈنگ مل ہوئی ہے اور یہ فلم آرڈینس کے علاوہ کہ ریڈو کے فلم کافی زیادہ پسند آئی تھی تو جہاں سوگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ فلحل آپ کو ہندی میں ایچ کو ڈپکشا دیکھنے کو مل جائے گی جو کی یوٹیوب پر انافیشلی اویلیبل ہے تو اگر آپ اس میں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مووی کے لینک آپ کو مل جائے گا ویڈو ریسکپسن پر آتی ہے والتر بیرہ یا تو جہاں سو سال دور تیس میں ریلیز ایک ایکشن تھریلی رومنٹک ڈراما کامیڈی فلم ہے اور اس فلم کے لیے رول میں آپ کو نظر آئیں گے سپر سٹار چیرن جی بی ربی تیجہ سورتی حسن کیتھرین تریشا اور اس فلم کو آئی ایم ڈی وی ریٹنگ کے طرف سے دوستو سیکس پنٹری اپٹو سٹینڈ کے ریٹنگ مل ہوئی تھی اور دوستو یہ فلم آورڈینس کے علاوہ کروٹو کے فلم کافی زیادہ پسند آئے تھی اور یہ فلم دوستو سال دور تیس کی چیرن جی بی کی بہت بڑی بلوگ وستر فلم ثابت ہوئی تھی باکس آفیس پر یعنی کی فلم کافی تقریف فلم ہے اس کے ساتھ دوستو اس فلم کے اگر بہت کے ایکشن تھریلر کی تو وہ کافی آپ کو بہترین دیکھنے کو ملے گی جو کی آپ کو پسند آئے گی اور فلم کی سٹوڑی اور فلم کی پلوٹ آپ کو کافی زیادہ پسند آئے گی یعنی کی یہ فلم آپ کے لئے کافی must watch فلم ہے تو دیفنیل کنسیورٹ کر سکتے ہو اور یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل جاگے فلحال یوٹیوب پر تو کسی بھی یوٹیوب چینل پر افیسیلی افویلیو نہیں ہے بر جیسے یوٹیوب پر آتی ہے تو دیفنیلیو اس کے لئے آپ کو مل جائے گے باقی یہ فلم آپ کو نیٹ پر دیکھنے کو مل جائے باقی یوٹیوب کے اگر بات کرے یوٹیوب بینرز کے اگر بات کرے تو یہ فلم آپ کو اس کے جو افیشل بینر ہے وی فوڈیو موویز دوستو نمبر نو نمبر نفرشم آتی کسٹڑی تو یہ سو سالو تیس میں ریلیز ایک ایکشن کرائم تھرنر ڈرام آف فلم ہے اور اس فلم کے لئے روڑ میں آپ کو نظر آئیں گے دوستو نگاہ شیطانیہ کرتی سیٹی بینک اٹ پڑھو آر سرت کمار اس کے علاوہ پری ایمانی اڈوین سوامی جیسے کلہ کار آپ کو اس فلم میں نظر آئیں گے اور اس فلم کے آئیم دیو ریٹنگی بات کریں تو دوستو اس فلم کے آئیم دیو ریٹنگ کے طرف سے سکس آفٹوس ٹین کی ریٹنگ مل ہوئی ہے اور یہ فلم آڈینس کے آلدہ اور دوستو کرنڈوں کے فلم کافی زیادہ مکس ریبیوز ملے ہوتی ہیں اس فلم کو تو دوستو بات کرے اس فلم کی ہندہ دیمگ رائٹس کی تو جہاستو اس فلم جو ہندہ دیمگ رائٹس کو خرید ہے دوستو آرکیری سٹوڈیو نے تو جہاستو اس فلم کی دیمگ رائٹس آرکیری سٹوڈیو کے پاس ہے جہاں تک بات کرے دیمگ رائٹس کی یعنی کی دیمگ کی کافی مطلب پہلے ہی پریمیر کرواتے یوٹیوب چاند پر تو یہ فلم آپ کو میں بھی بہت ہے جب دیکھنے کو مل جائے گی آرکیری سٹوڈیو کے یوٹیوب چاند پر اور اس سے ریلیٹڈ اور نئی جان کر رہے تھے اس فلم سے ریلیٹڈ خاص کر ہندی ڈب سے ریلیٹڈ تو دیفنیٹلی اس کی اپ ڈیٹ بھی آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا آپ کو ہمارے چاند پر تو دوستو نمبر دس نمبر دس فلم آتی ہے بے درو لنگ کا دوہزر باڑھا تو یہ سو سالوں اور تیس میں ریلیز ہونے والے اپ کن فینٹیسی میسٹری ایڈونچر کامل ڈراما فلم ہونے والی ہے اور اس فلم کے آپ کو لیڈرون میں نظر آئیں گے کارتی کیا گوما کنڈا نیہا سیٹی دیبیا نانی اور ایجے گو جیسے کے علاقہ نظر آئیں گے اور اس فلم کے بات کرے ریٹنگ کی تو دوستو ریلیز ہونے سے پہلے ایک سائٹ پر کافی اچھے اسے ریسپونڈ میں مل ہوئے جو کتری ایٹ آوٹو فائب سٹارٹ کی ریٹنگ مل ہوئے اس کے ساتھ ہی بات کرے اپ ڈیٹس کی دوستو آپ سے بھی کو پتہ گوا کہ اس فلم کو ہالی میں اس فلم کا ٹریلر کو آپ ریلیز کر دیا گیا ہے تو دیفنیٹلی اگر آپ اس فلم کی اور ٹریلر کو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا تو دیفنیٹلی ایک بار واج کریے گا ٹریلر میں ہمیں سوروات میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہی ٹیپیکل ڈراما دیکھنے کو ملتی ہے بر جیسے جیسے ٹریلر اینڈ ہوتے جاتا ہے آپ کو مسٹری اور کافی سسپنسپل چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ٹریلر کہنے تو مجھے تو ٹریلر کافی فائنل ہے مطلب بہت اچھی لگیا ہے جہاں سو یہ فلم آپ کو اسی مہینے دیکھنے کو مل جاگے جہاں سو آپ اس میں کو دیکھ سکتی ہو پچیس اگسٹ کو پچیس اگسٹ کو اس فلم کو ریلیس کی جائے سینما گھڑا میں اور آپ اس میں کو سیری پر سب ابھی تیلگو میں دیکھ سکتی ہو اور اس فلم کی ہند اڈپس ریلیٹڈ اپ ڈیٹ آتی ہے تو دافنیٹلی اس کی بھی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا آپ کو ہمارے شان پر دوستو آس کے ہمارے ویڈیو یہی تک تھا تو آسکر کرتا ہوں کہ آس کے ہمارے ویڈیو آپ کو پسند ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آپ کو لائک کرنے کے ساتھ اس ویڈیو کو دافنیس ایر ضرور کھڑیے گا اور میں ملتا اس ویڈیو میں